بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو برکت کے بارے میں بتائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ برکت کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے یا مزید آپ اچھی اچھی باتیں اس ٹاپک پر سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دوستو برکت کو بیان نہیں محسوس کیا جا سکتا ہے جب آپ آمدن اور اخراجات کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے بغیر اور بنا کسی ٹینشن کے اپنا کچن چلا رہے ہیں تو اسے برکت کہتے ہیں پھر چاہے آپ کی آمدن ایک لاکھ ہو یا ایک ہزار ہو اس کی سب سے بڑی نشانی دل کا اتمینان ہوتا ہے جو کہ بڑے بڑے سیٹھوں اور سرمایہ داروں کو نصیب بھی نہیں ہوتا اگر برکت دیکھنی ہو تو سخت گرمیوں میں روڈ کھودتے کسی مزدور کو کھانے کے وقفے میں دیکھ لیں جب وہ دیوار کی اوٹ لے کر اپنی چادر پھیلا کر بیٹھتا ہے کھول کر اس پر روٹی بچھاتا ہے پھر اچار کی چند کاشیں نکال کر اس پر ڈال دیتا ہے اور بسم اللہ پڑھ کر نوالہ توڑتا ہے اس کیفیت میں جو قرار اور دلی اتمینان اس کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی لکھ پتی کو میک ڈانلڈ اور کی ایف سی کے مہنگے برگر کھا کر بھی نصیب نہیں ہوتا برکت کی ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر کے افراد کو کسی بڑی بیماری یا کسی بڑی مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے انسان اسپتال اور ڈاکٹروں کے چکروں سے بچا رہتا ہے یوں اس کی آمدن پانی کی طرح بہ جانے سے محفوظ رہ جاتی ہے برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی قنات پسند اور شکر گزار ہے وہ تھوڑے پر راضی ہو جاتی ہے کپڑوں میک اپ اور دیگر فرمائشوں سے آپ کی جیب پر بوجھ نہیں بنتی یوں آپ کو اتمینان قلب کے ساتھ ساتھ مالی مشکلوں سے بھی بچا لیتی ہے برکت کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نیک اور شکر گزار اولاد عطا کی ہے وہ اپنے دوستوں کی دیکھا دیکھی آئے دن آپ سے نئی نئی فرمائشیں مثلا موبائل کپڑے جوتے وغیرہ نہیں کرتی بلکہ قانع اور شاکر رہتی ہے برکت کا تعلق مادی ذرائع کے برقس اللہ تعالیٰ کی غیبی امداد سے ہے ایسی غیبی امداد جو نہ صرف آپ کے قلب کو اتمینان کا سرور دے بلکہ آپ کی ضروریات بھی آپ کی آمدن کے اندر اندر پوری ہو جائیں یہ تو تھی مال اور آمدن میں برکت اسی طرح وقت اور زندگی میں برکت ہوتی ہے وقت میں برکت یہ ہے کہ آپ کم وقت میں زیادہ اور نتیجہ خیص کام کر سکیں آپ کا وقت ادھر ادھر فضول چیزوں میں زائع نہ ہو اسی طرح عمر میں برکت یہ ہے کہ آپ کی زندگی برے کاموں میں خرچ نہ ہو رہی ہو بلکہ اچھے کاموں میں صرف ہو رہی ہو کم کھانا زیادہ افراد میں پورا پڑ جانا بھی برکت ہے آپ کی کم محنت کا پھل زیادہ آمدن یا پیداوار کی صورت میں نکلنا بھی برکت ہے یوں سمجھیں کہ برکت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے کے لئے اسپیشل انعام ہے برکت کے حصول کا نہایت آسان طریقہ صدقہ کرنا ہے یا کسی یتیم کی کفالت کرنا ہے آپ اپنے خاندان میں یا محلے میں دیکھیں کوئی یتیم ہو اس کو اپنا بیٹا یا بیٹی بنا لیں اس کی پرورش اسی طرح سے کریں جیسے اپنی سگی اولاد کی کی جاتی ہے پھر دیکھیں کہ کس طرح برکت آپ کے گھر پر چھپ پر پھاڑ کر آتی ہے بھول جائیں کہ جس گھر میں لوگ دن چڑھے تک سوتے رہتے ہیں وہاں کبھی برکت آئے گی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میری امت کے لئے دن کے اولین حصے میں برکت رکھ دی گئی ہے سبحان اللہ دوستو ہماری باتوں سے آپ بھی متفق ہوں اور آپ کو کچھ اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیچے کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی زندگی میں اور آپ کے رزق میں برکت آتا فرمائے آمین ثم آمین یا رب العالمین آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلھوڑوں کو اجازت دیجئے اللہ حافظ